بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خوضین حضرات میں ہوں آپ کا اپنا جنید سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا شو دیس بک جنید کے ساتھ شو میں حسب معمول میرا ساتھ دے رہے ہیں نسیم وکی یوگا کی دنیا کا بڑا نام حمیرہ خان تبو جی دا گریٹ سوانہ سیال ناظرین بیروزگاری نے آج اس معاشرے میں وہاں تک پنجے گار لیے ہیں کہ محبت کے مضبوط ترین استعارے ہیر اور رانجہ بھی محبت چھوڑ کے کاروبار پہ مجبور ہو گئے ہیں آئیے آپ کو دکھاتے ہیں محبت چھوڑ کے لیے ہیں اور رب نے ملاوہی دیتا ہے ساڑھا کاروبار بھی چلاکا ہے اسی دوہاں ملکے بھتیک پا لیے ہیں رب نے خلتا ہے سونا آتا کرتا ہے اے چار بوتیک ہی رانچہ بوتیک ہن لوگ کی دور دروان گے ساڑھے کو لوگ کپڑے خرید کر لیا کے جانگے ساڑھا عشق تے پروان نہیں چڑھیا انشاءاللہ ساڑھا کاروبار پروان چڑھ دے گا ہن میں باہر کھلو گے آوازان لاما گا تے توں لوگاں دے ناب لے لیا کہ انہوں کپڑے دیں میں آجو باجی آجو آجو باجی کریب دے دی پٹے آجو باجی کمیزان آجو باجی شلوہرہ مزان kitten جوڑے 3 piece suit آجو باجی اچارتے یا اپنی منمرزی کپڑے پاؤو ردا پاؤو چھوٹے پاؤو ہیتیں جاؤ شب رااتتے جاؤ ہویاirosیاaris جاؤو ش pilots جاؤو ماہو جامانہو موجہ منہو Pap cohort مرد بان تو ہے کٹم کھ kg خیلائے بان رے میں نہ نچانے دے میں روک نہ خشنا etap painful میں نچ کر بھوتیک چلاமہ دے وی رانچا اس طرح گپڑے نہ ویکنگے اس طرح تھی لوکی تیرے تھی پیسے سوٹن لگ پڑھنی مزا ہے گا ہیرے جو دو رات نوشی اپنی بکری گھنا آنگے تم کہیں گے کہ اے ساڑے کپڑیاں نہیں کمائی اے ساڑے اٹھلی کمائی رانجیہ جی کوئی اٹھو آگیا ہے تو پھڑے آ جائیں گا میں نے پھڑے آگیا ہیرے آج میں تیرے گاہلے کھولنے لگا ہیرے کیونکہ میں اپنے سینے دے پیچھے چھوٹھ لیا کہ جا نہیں سکتا جا دے تو آڈیاں مجھاں جڈیاں نے ہر مجھ انہی گڑویاں دو دے دیندی سی ہر مجھ دے ایک گڑویاں میں پیجانا سا اٹھاراں گڑویاں تسی بیچ دے سو تا میمی کما تیرا مو تندرس کوڑے ورگا کی میں ہو گیا یہ تیری چوکتنے ہیرے یہ میری فیلنگ ہے میمی رات مو سوچ رہا سا کہ جدو میں توری ویکھنا تھے دررر کیوں کرنا میں میمی سوچنا سا کہ جدو میرے کے چھے کبندے آدھے نے میرا پیچھے بٹھا کے دوڑنا دل کون کرتا ہے جا دے پرسو جدو تم میں بنےڑے سے کھلو کے باتی بھال کے کیا ای لب یو رانج ہے تے میں تنوں وے کے کیتے وے اے پو تھلے کھلو کے ایییییییییییییییی تاہن چاچا کہہ دو کہہ رہے ہی کہ رانجا تھلے دابو ہو گیا دابو کی ہو گیا میں تے ڈیو ل ہو گیا وہاں میں تم دودھ بھی پیلنے پٹھے بھی کھالنے ہیرے لاتتے نال تری اکھ بھی خراب ہو گئی ہے اگے کھلوتی ہے ہیرے رانجے رو ہیرے کے ہی جانڈے ہیں ہیرے تھیالہ دی تی ہو کے جلائے آلے کام شروع کر کے تو خاندان دے نالنو لکی راتی ہے چاچا کہ دو آپ ساری زندگی کولر چپا کے آنڈے بھی ہی دا رہے ہیں اگر انہیں کپڑے لالنے تو نالتا نامنا لے تو اپنی زبان موچ پا مڑیا موچ پایی زبان میں اکڑا بنجلی چپا کے تینو پڑا دی ہے میرے منو دس تینو کارو بار بھی سجے آ تین آ لیڑے آنڈا بے چاچا انو کہن دے نے وومن ایمپارمنٹ میرے تو کام بھی کرنا سی تین کو ڈیری فارم کھول دی پتہ لگنا ہیر سے اللہ دی ہے اگر لنڈے دے رانجے دے نال لکے تین لنڈے دے کپڑے لے 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 آ بے مرم تو پہلے تینو دیکھے گئی ہے اوہ غیرتان لسی مرجی تو جے بھی جنو دا پھرنڈے ہیں تینو کوئی ٹرالی نہیں لابتی اوہ تینو کوئی گھٹر کھولا نہیں ملدہ اوہ تُو کسے ٹرک تھلے نہیں آنڈا اوہ تینی لاتھ بھی خراب ہے لنگ بھی سڑک جاننا تو رانجا جی پیر جی میں نو لگ دے چاچے کیدو دا خوشا گھٹ کرن لائی سانو چاچے واسطے تھے ایک لچا بھی رکھنا چاہی دے ایک پاسو اچھا ایک پاسو نیوہ چننے مرزی دے باسے لچے سیلا اینے لاتھیں جی کر کے دو جا خراب ہی کردنے یہ تھی ہاروی لینجے لاغ دے بھی فوٹبال خیٹھنڈے ہیں چلو پرانی رانجش جان دے چاچا تے دعا دے ویک تیری کڑی نے بزنس کر لے ہیں اے تیرا کارو بار چلنا نہیں جس طرح تیری زبان چل دیا سارا ساڑھا کارو بار بھی چلے گا اینے اپنی سیلی سیتھی نو بلایا ہے جیڑی ساڑھی بھوٹیگ دی موڈلنگ کرے گی جو در ریمپ دیو تے ووک کر دیا در جا گی در جا گی در جا گی لوکی بیکی کس طرح تے لینا لاغ ساڑ کو کپرا خریدر نانگے چاچا تیری کڑی انڈیپینڈنٹ ہو گئی ہے تیرنو تے خوش ہونا چاہی دا اگر لگے تیری خوشیاں نو او تیس ہیالاں دی ہو کے درزیاں لے کام کرے گی دیپ پوری لگے گی تین تین کینٹیں بیٹھ کے سویچ تاگہ پاؤن دی پھرے گی بی چاچا میں درزن نہیں میں ڈیزائنر آن ڈیزائنر اوہ نی ٹھےر جانی ڈیزائنر کیا دونوں دسیں گی تو ہوں ڈیزائنر بھی درزی ہوں دے نہیں بی چاچا تُو کونوں نے بولا نالا میں اپنی درزی دی مالے کا میری بوتی میری درزی آج جدوں دا رانجا آیا نے اسکار دے بیچ اے تیرا چاچا چوٹھائی لات خرابت رنڈا بھی چوک لے یاد ڈیک تھا لے مرے بے رانجیا پرا گولی مار چاچے نوں ساڑھی موڈل کی تھے اے ساڑھی موڈل ہے اے کڑھی موڈل ہے اے چھتر موڈل ہے اے چپ کروے رانجیا چھتر موڈل ہے میں پورے پینڈ دے بیچے ہیر دی بوتیک دی مشہوری کر رہی ہوں جنیشا میری وجہنہ انہیں سوٹ بے کر رہے ہیں میں دس نہیں چاک دیا گی چین کرو ہیر ہے ڈس ستی ایس دفا میں دریس پاکے پینڈ دے مونڈے پاگل کرنے اے ہو جنیاں گلہ نا کریا کر اے ساڑھا بزنس ہے جنیشا تھا نا پتا پینڈ چھے رہے ہیں انہیں کھاڑے دے پھر نہ بیندہ کپڑے پاکے کل میں کھاڑے دے کے کیٹ ووک کاریس میں کھتا پایا گیا اور انترہ میں پینڈوں باہر چھڑ کے پر میں ڈری نہیں میں دے اڈا وڈا روڑا ماریا جنہوں نے کانتے وجہ چکاؤں کاؤں کردہ پھر واپس دوڑیا نہیں ساتھی ہے نہیں تو لال سونڈ کے ہوں پایا وہ نے ساڑھی مشہوری آئیسے پایا کوئی خوندی کم ہی تو نہیں پایا میں نے برینڈ ایچار دی اینی مشہوری کی تھی جنہیں صاحب پھر انتے تسی کسی بھی دفتر جاؤ لیکن انہیں پایا ایچار ڈپارٹمنٹہ گال کرو اور میں پورے علاقے میں چھے رہے کپڑے پایا جنہوں نے انجیں پھر دی نا انجیں انجیں پھر دی نا انجیں پھر دی نا انجیں موڑا ہو پھر ستھیاں موڑا ہو جائے موڑا ہو جائے موڑا ہو جائے میں نے جنیسا باپ ٹی ویچے دیکھا موڑلاں اینجی کر دیا میرا ستیا ناس ہو جائے یہ کڑی موڑل ہے یہ موڑل ہے اینجی کھڑی ہونا پھر تیرنا چنگا تے موڑل ہے چاچا کہتو کہ خلوتا ہی اینج رہن تھا یہ پڑا 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 موڑل ہے یہ پڑا پڑا موڑل ہے نوے موڑل دی گل کا اینجی موڑلاں پھر کون مدیاں بھی نینے اینجی کر کے یہ موڑل تو کنسل کر کے چاچے کہ دو نوے رکھ لی گے بھارت دو ماں دیکھو جائے بس کرو رانجیہ میرے تے موڑلیں گا لے تمہا آلپا ہونترے دے رانجیہ تیرے مزاق نے ساڑا کاروبار ڈاؤن کر دے اے ہو جی کدھی کوئی موڑل ملی جوڑی موڑلیں گل کرے تو تڑھے کپڑے بھی ویچ کے دے ایجی بجے تو کچھ تیتھے گاں کائے گا میں نے موڑل منا گا جا ہیż کرے بشور ہی Coffee ہو بڑا کے Gelř� diye عقانn وہیہ کے موڑلیں گاں ہیں ایجی گرم ہر گرم ایج ہر کچھ دیزا نہیں دکھو جنگ ہے دیزاں یہینا خانب compن large یہیس کا س discret بارچ سوٹ slutی مجھے مجھے انارک لینے شانہ جو پکر میں بیوکوف موڈل اے بڑا ہی خاص سوٹے اے او سوٹے تو گانا تے سونے ہی ہوئے گا سون منجل دی مٹھڑی تانوے مہتا ہو ہو گئی قربانوے تو تے قربانوے در ترا چاچا حلال ہو گئے اوہہ تل چاچا ہی بھی کر لیا بچوں تے تھارے ٹپ میں کمل ہو جانا مہن ناگن ڈانس نچنا اے او سوٹے اوہ دو میں اپنا پیار کربان کی تا سی تو آج میں اے سوٹ کربان کر رہی ہیں اے سوٹ اوہم لے جا اے کڑیے جے سوٹ لے جانا تے نہ رانجہ بھی لے جا کیونکہ اس گانے تے سب تو بوتا اے ہی نچے اس اوہ میں کو تو نچے اسی اوہ موڑخا میں تو صورت بنجلی بھی جائی اسی اصلی رانجے نہیں جائی سی تو مجھے ٹگے ٹگے ٹنچے ہیں اوہ ویری نائس سر یہ جن شو پہ ہے جن شو پہ کیا چاہیے آپ کو سر ادھر تائی لے نہیں ہے تائی لے لی آپ نے تائی ٹائی مل جائی سر یہ جن شو بلاگ نہیں ہے ایمی نہیں لگ رہی جن شو پہ یہ ہماری جو موڈل ہے یہ ہماری جن شو پہ ہے ہاں اوہا ہے بندہ جا چاہیے آپ کو سر مجھے ٹائی چاہیے کیا ٹائی ابھی میں ہاں پہل ہاںsigh ہاں اچھی تائی رہے ہیں یہ بہت اچھے بitisر ہے ہمارا جو ہیدانجے برمیند تک یہ آپ کی تائی حقیق ہے آپ دیکھے پہنکا پہتے ہیں آپ کو بہت اچھی لی things یہ تائی ہے یہ تائی نہیں ڈی preventer یہ تائی ہے آپ کو یہ تائی ہے چاہیےو چاہے گہ یہ تائی ہے یہ تائی ہے چاہے گو 있는데요 میں نے سید کوٹھی پٹھی ہو گی میری ٹھیک ہے ٹھیک ہے سب ہمیں نیا میں لینا چھوٹا سا مقفہ ہمارے ساتھ رہے گا اچھا یہ شادیوں کے سیزن کی آمد آمد ہے ہاں 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 بلکہ شروع ہے ہاں شروع ہے میں نے دو دوسرے اور تیسرے دنیا میں نے کہا پتہ نہیں کہتے ہیں میں نے کراوی ہاں اچھا تا نو گل پٹھی کیوں سونڈی ہے جتنی تم نے خوشی سے اور گلنار چہرے سے بات کیے میں یہی سمجھو کہ تم نے کہا کہ میں نے کراوی ہاں اچھا تو اڈی کال چنا اپنے آسے ہاں ہوندہ اگلے تکارا ہاں 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 اچھا اچھا تیسے یہاں شروع کی تھی ہیں میں لوگ لوگ کے ویگنا بھی بے گم شوہ تے نہیں ویگ رہی اچھا تیری دے ویہ دینا تے میری پلکی کاروی اگر کڑکڑ کے ویہ دیے اچھا تیری دے ویہ دینا آپ سے میں ایک بات پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ شادیوں کے ایکسپرٹ ہیں کیونکہ آپ قوالیوں پر اپنے گھیت گاتے ہیں قوالی کرتے ہیں اور بڑے پوپولر ہیں آپ یہ بتائیں اب بہت سیریسلی میں پوچھ رہا ہوں کہ شادیوں کے کھانے کا ٹیسٹ جو ہے وہ لا جواب کیوں ہوتا ہے جو منزی ہو جائے جو شادی کے کھانے کا اپنا ایک ایرومہ ہوتا ہے وہ آپ یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں جی وہ دیگ دیگ کا ایرومہ ہوتا ہے نہیں ایسا نہیں ہے دیگ پہ بھی آپ دیگ میں بھی وہ کھانا پکایا ہو لیکن وہ مزہ نہیں ہوتا وہ خوشبو نہیں ہوتی وہ ایرومہ نہیں ہوتا وہ شادی کے کھانے پہ ہوتا ہے اس کی کیا وجہ ہے کوئی چاشنی ہے کوئی شکر ہے پکوان ہون تھا نا وہ رج کے سمان لگایا ہون تھا اچھا کرا عیدے کو تھوڑا تھوڑا پہی نہیں کیا موکنات دہوہنی اہا اچھا انہوں نے پکوان نہیں پہی دس کلوں کے او لیا ہے شادی کھڑی مارچوں نے پھر ہے اور دولا نے موٹسیکل ویچ کے مسائلے پورے کی تھی چھوڑا پڑا کھول کے پاؤں اور شادی دہ ساالہ کپڑے لیا پویا ہے کھر ہوتا کھڑا ہے یہ بات سچ ہے نا آپ بھی اپنے آپ ناظرین بتائیں یہ بات میں ٹھیک کہہ رہا ہوں آپ کے تجربے میں بھی یہ آئی ہے کہ شادی کے کھانے کا ٹیسٹ بالکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے جو کئی پہ بھی آپ کو نہیں ملتا اس کی وجہ بتائیں یہ ایک تو مسالے ہو گئے لیکن کھولے مسالے اور بھی کئی باورچی استعمال کرتے ہوں گے اس کا ایرومہ ہی اور ہوتا میرا خلالے شادی کے کھانے پہ وہ ایک تو جو پاجنات پڑی ہوتی ہے ہاں نا کہ جلدی جلدی کوک بھی لگی ہوں دیباؤہ ہاں دو بجے کا ٹائم ہوتا ہے اور ساڑھے چار اور آٹھ بجے کا ٹائم ہے تو ساڑھے دس اور پندہ پھاں دیں دو دو دن پکھڑ تاالکار دیں بھی پاس کہ ٹھیک ہاں ساڑی پکھنا ہے یہ ببو جائیسے لوگ جو ہے نا تین تین دن تک شادی کے کھانے کے انتظار میں کھانا چھوڑے رکھتے ہیں اور ایک دن پہلے پہلے پڑا چلتا ہے کہ جی دھولے کا بڑا تایا پوت ہو گیا بابو کھانا پوت ہو گیا پوتے میں ہو جانا بابو پانی دن بعد بھی نا بے چھوڑ بھی روٹیاں کھا دی ہوں گیا بیٹھوٹیاں کھاڑ رہے ہوں نا دوم بیٹھوٹیاں کھاڑ رہے ہوں نا دوم بیٹھوٹیاں کھانا مزدار ہوندہ نا میرا خیال ہے دھولے آستے ہوندہ ہی کہ پتر تیری زندگی اے ہی مزدار ہے کہ کھانا ہی اس تو باز نہیں لپنا ہو جانا اس کے بعد دل پتہ کیا ہوتا ہے بی بی کہتی ہے کہ شروع شروع میں شادی کے پہلے کئی سال تک جو ہے نا آپ مجھے کہتے رہتے تھے سارا کچھ مجھے ڈونگے میں سے ڈال دیتے تھے کہ تم کھاؤ تم کھاؤ تم خود آپ اتنا سا لیتے تھے اب کیا آپ کو مجھ سے محبت نہیں رہی آپ سارا خود کھا جاتے ہیں مجھے دیتے ہی نہیں کہتے نہیں آر اصل میں تمہیں اب کھانا پکانا آگیا ہے ایک بھیجی نے کہا نا پڑے بندے نو کہنے دی جانو اپنا کی کھاؤ گے بریانی کھاؤ گے یا پلاو کھاؤ گے کہنے دا تو پکالا ہے نام باچ رکھا گے کیادیوں پر جس طرح ہم کھاتے ہیں اور اردو میں فارسی میں کہتے ہیں انے واہ کھاتے ہیں فارسی میں کہتے ہیں انے واہ کھاتے ہیں اس کا دوسرا مطلب ہے مٹاپا اور جو لوگ شادیوں پر جانے کے عادی ہوتے ہیں عادی مجھے 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 ہوتے ہیں ہر شادی پر پہنچنا ہوتا ہے نام بھی بلایا اور تو بھی پہنچنا ہوتا ہے وہ تو مطلب ان کو موٹے ہونے سے کوئی نہیں روک سکتے کہاں پر اوکندر نے کہا ہے میرا بچہ واقفی اچھی پل گیا اور پھر آکے ہمیرا خان صاحبہ سے پوچھتا ہے مٹاپے کا کوئی علاج ہے جی بتائیں میرے خیال میں شادیوں کا کھانا ہے وہ مخصوص باورچیوں کے بچہ سے مزیر ہوتا ہے جعنی آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو حلیقت ہے کھانوں کی وہ حلیقت میں باورچیوں کی بھی حلیقت ہے وہ مخصوص باورچی ہوتے ہیں لیکن یہ وہی باورچی جو ہے جو شادی کا کھانا پکا ہی harvest وہی چلیس میں کا پکا ہے سج criter مجانے قابلتaramy всё started جو میں اکرد咱ہ آپ کے پاسAlright quở نہیں Pensemat拍po جو میں پ clause 10 کل کے ہو preval ج Näھو یہاں ہوئی سب سے پیسا ہے کئی بندہ چلیس میں نے کہا لوگ جی پیوڑا ندا مار گیا روٹی سایب کا ہے خوشنہ کیا ہیں جاڑے زردیالی دیکھ دیکھ دیکھا روان پا کر دیکھا ہاں گھلے ہیں لیکن ہونے ہونے کے لئے وہاں نے کہا لئے میں کہا اسے میرے لائکو مسائلے چکلوں پیگے جے سب کے مسائلے ہونے اور شاہدی والے ہیں کہ وہ اس نائی کو دیکھ میں ٹال کے گھلے کیا روٹ کنا نہیں جاتا کوئی پکیا جو ہیا سبحانو تر روٹیک کنید صلب چل؟ کوئی سار دیگر آج ہی آنچان تر روٹی سوقتا ہے تریب کا کتا ہے چل؟ جو زیار کرنے ہیں اسی بلے چلاک ہیں کھانا بھر بات چل چلاک ہیں کھانا بچ پکیا جب جب محکتا ہے تو پوری براج پھر دیگر کیا بنایا پایا خطال جب کھانا کھانا کریں تو پتردین بی محکتا ہے سارے کھانتا ہاں مرکے پکواندے لے جو دو کھانا نا سای پکیا ہوئے چار وی کہہ گا مگے بھی جانا ہی اور کئی نالے بھی کہنے کھانا مہا سای پکیا سی بندے بہت ہی آگیا مینو کاردین نے کہا پانی پاہ دے پاہ میں آتے اپنے کھانے کی نہیں پاندے انہوں نے آپ پالتی پائیں کاردی آپ ایک منٹ ہے رہے میں مہم سے نراز ہوں آج کیوں انہوں نے فترانہ کسی اور کو دے دیا کس بات سے نراز ہو میڈم سے نہیں سر جی وہ آپ سب کو موٹے سے پتلے ہونے کا طریقہ بتاتی ہیں مجھے بھی پتلے سے موٹے ہونے کا طریقہ بتائیں ایک بریک لگاؤ تم اپنی بات کرو ہمیں کیوں بیچ میں کسی اٹ رہے ہو وہی صاحب ہے نا وہ جو بندہ ہوسٹل میں بیٹھا ہوتا ہے چھار پانچ لڑگے سوئے ہوتے وہ آدھی رات کو اٹھتا ہے اور تحجت پڑھنا شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یا اللہ دیکھ لائے سارے سوئے پڑے ہیں اور میں تیری بارگاہ میں آذر ہو گیا ہوں ایک لڑکا سوئے ہوتا ہے کہتا ہے یار تو اپنی دعا مانگ ساڑیاں کیوں شکہتان ہو گئے ہیں مرزانو ایوز آئی جا رہے ہیں تو تم اپنی بات کرو ہمارے موٹے پہ کیوں آ رہے ہوں پوتر اپنے سکاپے تھے اپنے سکاپے تھے آپ نے موٹے ہونا ہے ہاں تو پونڈا نہیں کھکرنو لوڑا بار وہ انو لڑ دینے ہو بھی بٹے مار لائے پھندے گی سر جی میں نے موٹے ہونے کے لیے نیم گرم دودھ میں انڈے ڈال کے بھی پیئے ہیں آدھا کلو آلو روز کھاتا ہوں بھال کے اور تین ٹیم دھائی کھاتا ہوں پھر بھی نہیں موٹا ہو رہا میں کیا کروں ہمہرہ سو بتائیں سارا کو جو کھا کے اٹھتا نہیں کہنے دا خواب بہت اچھی میں نے یہ سیریسلی مجھ سے کئی دفعہ بات کر چکہ ہے اس نے کہا ہے کہ ہمہرہ سوابہ سے پوچھے کہ آپ پتلے ہونے سے موٹے ہونے کا طریقہ بتائیں پانچھی نے بہت اچھا سوال کیا ہے آج کل حقیقتاً یہ بات صحیح ہے کہ جس طرح سے لوگ مٹاپے کی وجہ سے پریشان ہیں اسی طرح اپنے وزن کی کمی کی وجہ سے بہت لوگ پریشان ہیں اور مجھ سے بہت سارے لوگ رابطہ کرتے ہیں اور میری کلاسز اٹینڈ کرتے ہیں ویڈ بڑھانے کیلئے جس طرح سے آپ ویڈ زیادہ ہے تو آپ کی پرسنیلیٹی کا بہت برا لگتا ہے اسی طرح ہی جب آپ انڈر ویڈ ہوتے ہیں تب بھی آپ بہت اپنا کانفیڈنس لیک کرتے ہیں آپ کو وہ جو پریزنٹیشن ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی اس طرح سے آپ کی بوڈی جو ہے اس طرح سے دکھائی نہیں دیتی خوبصورت نہیں لگتے آپ تو بہت لوگ اب اس طرف آ رہے ہیں کہ ہمارا ویڈ تیزی سے کیسے بڑھے گا اور وہ بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں اور پھر بڑے غلط طریقوں کی طرف سٹیرویڈ لینا شروع کر دیتے ہیں پروٹین شیک لینا شروع کر دیتے ہیں جو کہ ان کے لئے بہت نقصان دے ہیں یا کوئی جنگ فوڈ بہت زیادہ لیتے ہیں کہ ہمارا ویڈ بڑھ جائے گا لیکن اس کے لئے نیچرل طریقہ یوگ جو ہے اس کے لئے نیچرل طریقہ اور میں نے جیسے آپ کو بتایا ہے کہ اتنے سالوں سے بہت زیادہ دے رہی ہوں بیس سال سے بہت زیادہ دے رہی ہوں اور بہت سارے لوگوں کا ویڈ بڑھتا ہے جیسے کم ہوتا ہے اسی طرح سے بڑھتا ہے اسی طرح سے بڑھ کا میکنیزم ہے جب آپ ان کو موٹے ہونے کا طریقہ بتا دیتے ہیں اور وہ موٹا ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو بریک لگانے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں کہ نہیں کہ اتھے رکھ جاؤں بہتForum وہی제 اسکوٹر آلی وہ وہ ٹھاتے ہیں وہ سکوٹر واحد ہوتا ہے وہ رو bungھاتے ہیں بے اس پا تو � transplant کے پوچھتا ہے اے کدھی گڑھیوالے سے پوچھتا ہے کہ сы palmھاتے ہیں بے اس پا Park کو جواب نہیں آتا پھر بے اس پا پوچھتا ہے اور پاچھانہ آپ پوچھتا ہے تیری دور دور بے Deborah Ho�� prayer Parkires بیانگا کرنا ہے وہ گڑھیوالے جا کے پوچھتا ہے تو مجھ سے کیوں تے پوچھرہ faithful میں ہمیں پچھنڈے ہیں کہ ہمیں بریک کتے ہوں گئی ہے تو بریک کا بھی پریقہ بعد میں بتاتیں گے کہ اتھے تک موتا ہوں تو باتا فیسمہ ہی کلا ہی گئے جیسے ہم پتلا کرتے ہیں اس میں بھی بریک ہوتی ہے ورنہ تو ختم ہو جائیں پھر سارا ویٹ ہی گئے جائیں اسی طرح سے جب ویٹ بڑھانا ہوتا ہے تو یہ آپ کے علات اللہ نے ایک نظام رکھا ہے آپ کی بوڈی کا جتنا آپ کی حیٹ ہے اس کے قوڈنگ آپ کا ویٹ اسی طرح سے بڑھتا ہے یعنی دونوں طریقوں میں آپ کی کمائی بہرحال ہے آج آپ موٹا ہونے کا طریقہ بتا رہی ہیں جی بریکل ویٹ بڑھانے کا ایکسرسائیز ہے یا ڈائٹ سے اس میں ایکسرسائیز بھی ہے اس میں مدراز بھی ہے اور اس میں بریدنگ ایکسرسائیز بھی ہے آجنہ پچھیلی آپ کو شوق ہے آپ ہی آئیں جتنا چاہے پنچھی آپ دس پندرہ بیس کجی جتنا چاہے اپنا ویٹ بڑھا سکتے ہیں لیکن یاد رکھیں آپ چاہے سونا کھا لیں کچھتے کھا لیں کچھ بھی کھا لیں جب تک مومنٹ نہیں کریں گے نا یہ باڈی کو لگے گا نہیں ایکچلی ہوتا کیا ہے جو انڈر ویٹ ہے ان کا ویٹ کیوں نہیں بڑھتا حالانکہ وہ کم سے زیادہ کھانا کھاتے ہیں لیکن ویٹ نہیں بڑھتا ایک تو ان کا میٹابالک ریٹ بہت ہائی ہوتا ہے دوسرا اس کو ہرمنال ایم بیلنس ہوتا ہے تیسرا ڈائیجیسٹیف سسٹم ٹھیک نہیں ہوتا تو جب تک وہ ان تینوں میں کام نہیں کریں گے نا کچھ بھی کر لیں کتنا ہی کچھ بھی کھا لیں ان کا ویٹ نہیں بڑھے گا تو ہم یہ تینوں کے لئے میں ایکسرائز بتا رہی ہوں یوگا کا جو بیسک پوز ہے نا یہ ہے سن سالوٹیشن اس کے صرف پانچ آپ راؤنڈ کر لیں نا ابھی تو میں صرف ایک بتا رہی ہوں یہ خالی پیٹی ہبیشہ کرنا ہے آپ نبی گیری سانس لیں دونوں ہاتھ پیچھے اس کے 12 پوز ہیں پوز یہ ایک سیٹ بنتا ہے اس کا اب دونوں ہاتھ اوپر لے جائیں نبی سانس لے کے اوپر لے کے جائیں ایسے لئے برید ان برید آؤٹ اب پھر دونوں ہاتھ پیچھے پیچھے لے کے جائیں دونوں ہاتھ چن پیچھے لے جائیں بیلکل پیچھے یہ دیکھیں ان کا سٹمک پہ کتنا اچھا اس پر سٹرچ آرہ ہے اب نیچے آئے ایکزیل کرتے ہوئے نیچے آجائیں دونوں ہاتھ نیچے لے جائیں بلکل نیچے آنا ہے یہ تو خزن کم کرنے کی بھی ایکسسائز ہے نہیں یہ ان کے مینے جو آپ کو پتایا ہے نا ہرمونال امبالنس اور اس کے لئے مٹبالنس رائن لیک پیچھے لے جائیں ٹھیک ہے دونوں لیکس پیچھے لے جائیں اس کا میدہ نہیں ہے اس کی میدہ یہ نیچے آجائیں یہ دیکھیں بلکل ٹھیک ہے اب یہ کوبرہ پہ اوپر آئیں پورا اوپر آئیں بھای جی بھااں بھای جی بھائی جی بھااں ب سے موٹنس ایکی بھا ہے بھای جی بھاک پیچھے لے جائیں اور نیس کے اوپر اپنی باڈی کو ڈھانا نیس کے اوپر چن لگائیں یہ بلکل ٹھیک بھاپس اب اوپر آ جائیں دانورڈ فیسنگ ڈاگ سر نیچے سار نیچے رکھیں سار نیچے لے کے آئے ٹھیک ہے اب رائٹ پیچھے لے کے گئے تھے رائٹ ہی آگے لے آئے ٹھیک ہے ویری گوڈ زبردست انشاءاللہ تم چاند افتوں میں اتنے موٹے ہو جاؤ گے کہ پیٹ تمہارا یہی سے زمین پر لگ رہا ہو گا یہ اس کے کم از کم چار سیٹ سے شروع کریں پھر چھے پھر بارہ ایکچھلی ان کا دیجسٹیف سسٹم ان کا ٹھیک ہوگا جب میٹابولک ریٹ ان کا بڑھے گا تو پھر یہ دیکھے گا کہ ان کو کتنی زیادہ آپ کو بھوگ بھی لگے گی پراپر بھوگ لگے گی دوسرا میں ہے اس میں تھائیرویڈ کا بھی بڑھا ہمارا جو تھائیرویڈ گلینڈ ہے نا اس سے بھی ایک ہارمون ریلیز ہوتا ہے ٹی تھری ٹی فور اگر یہ بہت زیادہ ریلیز ہونا شروع ہو جائے نا فاسٹ ہو جائے تو ویٹ گرنا شروع ہو جاتا ہے اور اگر یہ سلو ہو جائے تو ویٹ بڑھنا شروع ہو جاتا تو یہ بھی ہمارا ویٹ کا ریگولیٹر کرنے کے لیے اس کا بھی بہت اہم اگر آپ کو تھائیرویڈ پرابلم ہے تو لیکن یہ سب کریں گے جن کا ویٹ نہیں بڑھتا ان کے لیے بہت اچھا چلی یہاں پہ ایک بریک لے لیتے ہیں میں رخل بریک کے بعد پھر گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا اچھا مہارا صاحبہ یہ وزن بڑھانے کے لیے یہ واقعی میں نے بہت اب دیکھا ہے بچیوں میں بہت زیادہ یہ جو انروکسک بچی ہیں یہ اب وہ کریز جو تھا نا جو دو چار سال پہلے راج کر رہا تھا اب ان میں تھوڑا سا میرا خیال اویرنیس آئی ہے ان بچیوں میں وہ اب کوئی ویٹ گین کی طرف بھی توجہ کر رہی ہیں ٹھیک ہے بہت فون کالز آتی ہیں دوسری کنٹریز سے بھی یہاں سے بھی یہ کیسے ویٹ بڑھایا جائے نہیں بڑھا تو کیا ایک تو ایکسے سائز ہے ایکسے سائز کے علاوہ کیا کیا جائے اب آپ یہ کہیں گے بیٹھے 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 یا کھانے پینے میں ایسا کیا کیا جائے جی میں بتاؤں گی اس کے لیے سب سے اچھا مدرہ ہے اس کے لیے یہ ہمارا مدرہ ہے پرتھوی مدرہ کہتے ہیں اس کو یہ ہمارا ہنگوٹ ہے اور یہ رنگ فنگر کے ساتھ لگانا ہے پرتھوی مدرہ اس کو پانچ سے دس منٹ آپ اس کو روز لگائیں زمین پہ بیٹھ کے لگائیں کرسی پہ بیٹھ کے لگائیں اس سے بہت تیجی سے ویٹ بڑھتا ہے اور دوسرا جو میں نے امپلیمنٹ کیا ہے اپنے سارے کلائنٹس کو بتایا جس سے میں ویٹ ان کا حقیقتن بڑھتا ہے دس کیجی پندرہ کیجی جتنا بڑھانا چاہتے ہیں ایک تو آپ نے آم کیلہ اور سیب اس کا ملکشک لے نا تو یہ جو آپ شیک بتا رہی ہے یہ نیہار مون پینا ہے نہیں اس ہی مون کے ساتھ پینا ہے براہ مون پڑھا کے پینا ہے ایک بیٹھ جنہیں پینا ہے پلیوں پینا ہے جنہیں ساب تو میدھنا رکھے اس میں مجھے دنیا کا کنجوسترین پندہ پینا ہے ہمیں تفکہ مارکے کنے کیا پی رہے ہو ایتر تو ایسے پیتے ہیں ایسے کن تین چیزوں کو جی ایک تو میں نے آپ کو بتایا آم، کیلہ اور سیب اس کا ملکشک پینا ہے دوسرا آپ نے رات کو تھنڈے دودھ میں انجیر، منکہ اور کشمش یہ تینوں چیزیں بھی گودے نہیں ہے صرف دو انجیر ڈالنی ہے لیکن منکہ جو ہے وہ بھی سات دانیں ڈال لیا اور کشمش کے بھی سات دانیں ڈال لیا اس کو ایسا ایسا بڑھاتے بھی جائے فرس دے جب شروع کریں گے تو تھوڑی کونٹیٹی کم رکھنی ہے اور پھر اس کا صبح اٹھ کے آپ شیک بنا لیں اور وہ پیئیں گے یک ہنڈر پرسنٹ میں نے یہ آزمایا ہوا ہے سب پہ جتنے لوگ ہیں ان کو بتایا آج تک ان کا ویٹ بہت تیدی سے بڑھا ہے ہائیڈ بھی جن کی نہیں بڑھتی اس سے ہائیڈ بھی بڑھتی ہے اچھا یہ ذہن میں رہے خیال رکھیں کہ وزن کم کرنے والا جو رات کو جو بھی نسخہ بناتے ہیں وہ الگ رکھیں الگ ٹیبل پہ اور وزن بڑھانے والا نسخہ جب وہ الگ ٹیبل پہ رکھیں یہ نہ ہو کہ سوپر اٹھ کے شوہر جو وہ اتنا بڑھا ہے وہ دوسرا گلاس اٹھا کے مو کو لگایا ہو اور بیوی نے دوسرا یہ نہ کریں گلاسوں کا خیال لکھتے ہیں یہ جو بچے موٹے نہیں ہوتے چھوٹے چھوٹے بچے اتھا دو دس سال کے بڑے سلم سمارٹ ان کا کیا حل ہے ان کا بھی یہی پروبلم ہے ان لوگ بچوں کو ان کو بھوکی نہیں لگتی ان کا میٹو بیلو کھاتے بھی ہیں ان کا میٹو بولک ریٹ بہت فاسٹ ہوتا ہے دیکھیں دکٹر کہتے ہیں کہ اس عمر تک چودہ پندرہ سال تک بچے کو نہ چھڑے اگر وہ موٹا بھی ہے تو وہ بھی کہتے ہیں کہ اس کو ابھی نہ چھڑے اور اگر وہ بہت زیادہ دبلہ پتلہ تو وہ بھی کہتے ہیں کہ اس کو ابھی نہ چھڑے حالانکہ میرا خیال ہے کہ وہیں سے تو ساری جو تنڈنسی بن رہی ہوتی ہے ابھی تک میں نے جو اپنے کلاسز دی ہیں ابھی اس سال سے جو میں نے پڑا ہے میں نے سیکھا ہے تین سال کے بچے کو آپ کو ایکسرائیس شروع کروا دینی چاہیے جیسے اس نے کھانا ہے جیسے اس نے سونا ہے جیسے اس نے پڑھنا ہے جس طرح پورے روٹین کے کام اور کرنا ہے اس طرح اس نے یوگا بھی کرنا ہے تین سال کی ایکسرس ہے تین سال سے فیڈر اٹھا کے وہ دمبل لگا رہا رہا ہے آپ کو اس کی ہائٹ دیکھئے گا میں آپ کو ان کی پکچرز دکھاؤں گی میں نے اپنے پیج پہ لگائی ہیا جو اتنے طرح موٹے تھے اب ما شاء اللہ اتنے خوبصورت ہے ایسے ان کی ہائٹ نکلی ہے کیونکہ آپ سٹرچ آتا ہے نا باڈی میں بلڈ سرکولیشن آپ یہ دیکھیں کہ آپ ان کا سلیبس دیکھیں ان کے سکول میں ان کی پرفارمس دیکھیں جب ان کے برین میں پراپر اکسیزن جائے گا وہ بچے کہاں سے کہاں چلے جائیں گے پیسے جنید صاحب کنا مزا آئے گا کہ تین سال دے بچے نے مو چھو سنی لائی یا تھے ہاتھیں ہاں مندرہ لائے ہیں یار دیکھیں چھو سنی مالا مو کیسا پیارا لائے گا چھوٹ لگائے مجھے زندگی میں پہلی زفائی بچے نے ہٹا ہونا تو بچہ گئے بچے میں رویہ لے گا اس کو کیا یا مزی شکرہ منو کراس کر گیا آج کسی اور کی شامت آئی پلک شیر صاحب چاہے دینال کےک لیا ہے یا بسکٹ بسکٹ لیا ہے اس نے ناف دے چو لال جا تبکا دیوں تھا جڑا کنی دردار نا چپڑے آ رہی تھا اس نے ناف دار دی چاہ لیا ہے جنید صاحب دی لیا ہے میرے پول کھولی جانا انہوں پروٹول دے رہا ہے مار کیوں رہا دا سمینو انہوں تو کی میں بچاہ لیا ہے بسکٹ ایتے میرے یہاں کسی کا تلاؤں گا بسکٹ بچے چاہے دے پہنے 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 بسکرنو لہجا میک اپ روم چھوڑا اگر درائیر نال 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 انہوں نے سکا لال تو بکرنے جڑا کہہ رہا دن ناف چلانا یہ خوشک ہو گیا آیا اگر تھوڑی لپ چھوڑا دی گیا اسلام علیکم سر میرا نام سوفیان ہے اور میری ایک ریکویفٹ بابو رانہ صاحب سے ہے شادی کے حوالے سے کوئی ایک سونگ ہی سنا دیں شادیوں کے سیزن پر سر سیرے کی بہت فرمیش ہوتی ہے فرمیش نہ بھی ہو تو ہم نے سنانا تو ہوتا ہی ہے کیونکہ اس میں کافی تورماز ہونا ہے اور میں اور میں اور دولا اگر نہ نظر آئے اس فنکشن میں تو ہماری دیتھ واقعہ ہوتے ہیں دولے پر جو چھٹے بجنے ہوتے ہیں کسی کو نہیں بجنے ہوتے ہیں چہنائیوں کی صدا کہہ رہی ہے ہشی کی مبارک گھڑی آ گئی ہے سجی سرخ جوڑے میں چاند سی دلھن زمین پہ فلک سے پری آ گئی ہے دولے کا سہرہ سہانا لگتا ہے دلھن کا تو دل دیوانا لگتا ہے ہاں دولے کا سہرہ سہانا لگتا ہے دلھن کا تو دل دیوانا لگتا ہے پل بھر میں کیسے بدلتے ہیں رشتے اچھا یہ بول ساہنو کئی وارے دوبارہ بھی کہنا بہتا ہے کیونکہ بندہ کافی کٹ کے جیرے چپ ہوتا رہا پل بھر میں کیسے بدلتے ہیں شوخے میرا سوال نسیم وکی سر سے یہ ہے کہ آج کل سب سٹارز ڈیزائنر کپڑے پہنتے ہیں تو آپ کیا پریفر کرتے ہیں ڈیزائنر کی مرضی سے درزی کی مرضی سے یا گھر والوں کی مرضی سے باقی تینوں چیزوں میں بھی گھر والی کی مرضی ہے ڈوکی جوٹی پہنتا ہے کھاتا ہے پیتا ہے وہ گھر والی کی مرضی ہوتی ہے اگر ڈیزائنر نے کچھ سیکے دینا ہے تو بھی گھر والی کی مرضی ہے میرے سوٹنے لیس لگی ہوں یا گھوٹی پہنٹا پہنے بابی تم سے محبت کرتی ہیں میں تو یہ بات آپ نے کول دکھو دو ان کو وہ باتو آدنا کالیا کرے تو جوازن پاڈا کپڑے میں نے پانده کپڑے جن جن جا دازے نے پانده اسی پابی کاچا کرتے ہیں پلوٹھ دے چگرد زیادہ لگتے ہیں پلوٹھ دے چگرد پانچی بچارے دا عجیب نسیم کپڑے دیزائنر دے کپڑے پورا نہیں آن دے درزی ہے دے پھردہ نہیں گئی سوکھا یا جو آپ دے ہو کہو درزی ہے درزی ہو گئے فرزی باقی جو کہا رہا لیاں دی مرزی باقی بھائی تو اسی اسی طرح کیا کرو میرا ڈرس میری مرزی یہ بالکل گل صحیح گئی ہے میں زیادہ تر دزائنر دے کپڑے پانا جی درزی گول بھی نہیں جاندہ دے میں مرزی گول بھی نہیں جاندہ دے جیسے بچوں کا ذکر ہو رہا ہے اور ہمیرا سہبہ بتا رہی ہیں کہ فکر مند ہو جاتے ہیں کہ بچہ بڑا ہو کے موٹا نہ ہو جائے اور بڑا ہو کے پتلا نہ ہو جائے اور بچپن سے ہم ان کے کریئر کے بارے میں بھی بہت زیادہ فکر مند ہو جاتے ہیں کریئر کے بارے میں تو میرا خلال بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا نام رکھنے کی فکر ہمیں بعد میں دامنگیر ہوتی ہے پہلے اس کا ہمیں یہ ہو جاتا ہے کہ یہ بڑا ہو کے کرے گا کیا اور یہ بنے گا کیا ہم نے بقاعدہ آپ بھی کبھی غور کریں اس بات پر کہ ہم اپسیسٹ ہو گئے ہوئے ہیں بچوں کے مستقبل کے حوالے سے اتنا ہم خبت میں مبتلا ہو گئے ہوئے بلکہ میں یہاں تک کہتا ہوں پہلے بھی شاید میں نے یہ بات کی ہوئی ہے کہ ہم بچوں کا نعوز بلہ خدا بننے کی کوشش کرتے ہیں ایک تو پہلے آج سے چند سال پہلے یہ بحث ہوتی تھی کہ ہم بچوں کو اپنے جیسا بنانے کے جنون میں مبتلا ہیں اپنے جیسا تو چھوڑے ہم بچوں کے کیریئر کا حوالے سے اتنے زیادہ اپسیسٹ ہے ہمیں ایک ایک دن کا تعین کرنا اگر ہمارے بس میں ہو تو ہم وہ بھی کر دے کہ یہ آج پیدا ہوئے ہیں ایک سال بعد یہ کرے گا تین سال بعد یہ کرائے گا چار سال بعد اس کو داخل کروانا ہے چھٹے سال یہ کرے گا پھر فلان سکول میں فلان کالج میں پھر فلان یونیورسٹی میں فلان پروفیشن فلان جگہ جوب خدا کے بد دو اوپر بھی کوئی ذات بیٹھی ہوئی ہے فیصلہ اس نے کرنا ہے اور اولاد کے معاملے میں آپ کو سچی بات بتاؤں میرا یہ تجربہ بھی ہے مشاہدہ ہے بقاعدہ کہ کچھ معاملات جو ہے نا اس میں آپ کی جو انوالمنٹ ہے ایک خاص حد سے زیادہ ہو ہی نہیں سکتی اگر آپ اولاد کو کامیاب انسان بنانا چاہتے ہیں اچھا انسان بنانا چاہتے ہیں چلیں کامیابی کے آپ کوئی بھی میار مقرر کر لیں تو اس کے لیے آپ دو بنیادی اپنے فرائز پورے کر دیں ان کو ایک تو رزق حلال کھلائیں ان کو رزق حرام سے دور رکھیں آپ کا فرض یہ ہے دوسرا آپ اپنے تہیں اچھی تربیت ان کی کر دیں اپنے تہیں آپ ان کے اوپر کاٹھی ڈال کے سوار ہونے کی کوشش نہ کریں ان کے شب و روز تیہ کرنے کی کوشش نہ کریں اب ہم نے کیا کیا کہ خدا بننا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے ان کے روزگار کا ٹھیکہ لے ہے آپ اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کے بنائیں میرے جو بھی جو سن رہے ہیں وہ بھی بتائیں جب وہ آپ باپ ہیں دادا ہے ماں ہیں دادی ہے نانی ہے نانا کیا آپ نے سوچا تھا کہ آپ کے بچے آج جس مقام پہ ہیں جس شعبے میں ہیں اس شعبے میں بھیجنے کے لیے آپ نے تیاری کی تھی ان کو ہم میں کچھ دن پہلے ایک ہفتروزہ کی ایک ریپورٹ پڑھ رہا تھا سروے ریپورٹ اس کے مطابق صرف گیارہ فیصد والدین کا کہنا تھا کہ ہمارے بچوں نے ہماری مرضی کے مطابق شعبے کا انتخاب کیا اور اس شعبے میں گئے صرف گیارہ فیصد یعنی ایٹی نائن پرسنٹ باقی بچے جن کو انہوں نے اس شعبے کا انتخاب نہیں کیا تو ہم کیوں وہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ہمارے بس میں ہی نہیں ہے اور ایک وہ جو ہمیں ہنڈر پرسنٹ چاہیے بچوں کا میں یہ کہتا ہوں کہ وہ تو آپ کی خواہش ہو سکتی ہے لیکن بچوں کے لیے ہر حد سے گزر جانا اگر ہم رشوت لیتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بیوی عام طور پر گھر میں ہی کہتی ہے کہ بچوں کی یہ ضرورت ہے چاہے ہوتی اپنی ضرورتوں پر انہوں نما آئی فون آپ چاہیے تو آئے گا وہ بچوں کا نام لے دیتی ہے گھر میں اگر بیوی ایماندار ہے تو مرد کبھی بیمان نہیں ہو سکتی ہے اگر بیوی کو رزق حلال کا خیال ہے تو بندہ کبھی حرام نہیں کبھا ہے اگر بیوی پوچھے کہ سرتاج آپ کی تنخواہ جو ہے وہ سترہ دار ہے تو یہ دوسرے چوتھے دن آپ فون بدل رہے ہیں میرے لیے فلان چیز لہ رہے ہیں بچوں کے لیے فلان چیز لہ رہے ہیں کہ تو سیکنڈ شفٹ لانا ہے کہاں پہ آپ جواب کرتے ہیں اگر بیوی پہلے دن پوچھ لینے کہاں سے آئے تو مرد میں جورت نہ ہو کیا کہنے سر بہت اچھے ماشاءاللہ بندہ پیرا نو میڑکے آئے نا واپسی تے ہو جائے کہ اللہ کر رہے ہیں اور پھر چار گھنٹے بعد بات کر رہا ہوتے اپنے دوست سے یار عشق مرشد میں دورے فشانے کمال کر رہے ہیں ناظرین یہاں میں لینے ایک جوٹا سا مقفہ ہمارے ساتھ رہے ہیں ناظرین ہمارے ہاں قبضہ معاف کیا کس قدر جڑے گہری کر چکا ہے کہ جس عام اور کمزور انسان کی زمین پر قبضہ ہو جاتا ہے وہ بچارہ کوئی بھی دروازہ کھٹ کھٹانے سے گریز نہیں کرتا ہچکچاتا نہیں ہے اور بالاخر کن کن دروازوں پہ پہنچتا ہے آئیے آپ کو ایک چھوٹی سی جھلک دکھاتے ہیں لیاکونے تینوں سادھے گو پیجے ہیں کچھ سوچ کے ہی پیجے ہونا ہے جی پہن جی 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 اسی اوکھے وقت کٹھے کڑے نی ہاں جی میں نو یاد آگیا ہے اسی کٹھے ہاں مفروری کٹی ہوں سرگو دے ایک ٹائمر لے دے مکان چیسی لوکے ایساں تُسھی تے لیاکا پول سانے ایسا نو چاروں پاسے ہو کے راپ آلے آئے اچھا سپی کر آتے جب پھڑ کے انہان اعلان کیتا ہے اچھا دا تے لیاکو باہر آئیوں تانوں چاروں پاسے ہو پھلتھانے کے راپ آلے آئے تو ہی باتے نہیں سکتے تے تانوں پتہ کے راہ کینج پیندائی کے راہ مافی کھانا ایک واری پھر دوبارہ کے راہ انج پیندائی آئے آہ نہیں اینا زیادہ نہیں کرنا پا جی انج کے راہ پیندائی میں نے تانوں گالدہ اسیاں ہویا اس رہاں سادہ نا دو مرلے دا پلااتا سادہ نا اس پلاات دے سادہ نا گوانڈیاں وہ پتہ کی پہلے انہیں لیا چیل چھکے لیا جاڑ تے راہ دنو خیدنے لگ پہ اسی کہ چلو خید دے آپیں ایک دو دن خید کے ہاتھ جو گے پھر اس دو آدنا کورسیاں لیا گیا بہنہ شروع کرتا اسی کہ چلو کوئی نہیں ملے داریا گوانڈیا بہیاں وہ بہندے رہے پھر اس دو بعد انہوں نے پراؤنے بلانے شروع کرتے وہ مچھا آلے پا اقدام ڈجشو گیاں آلے پا کہ میں نے پلااتا پ ٹکے اگر ڈجنوں میں نے پلااتاہ مشکریہ بچے ہیں تو مرلے دا رہی ہے پھر ہوتے رہنا ہوں دا ہمیں لنگ دیاں وڑے دیاں کو چندہ مار دو دو مرلے دا پلاٹ ایک کدیوی چھاڑے نے چھوٹا کم نہیں کیتا پہجی نا 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 کرنا پہجی میں بڑی امیدان لے گا میری تو ماں نے ساتھا رہی صدقہ دیتا انہوں نے منا کیا کہ مان جاؤ گے اے تو لکی ہے نہیں پہجی میں بکی ہے لیاکو نے تنوں ساتھے کو پہیتا ہے انہوں نے ایک وری پہلے بھی ساتھے تھے ذمہ داری پائی سی دس سیاں انہوں نے کہندے میں جڑا کام گیا نا پہجی کار دندے انہوں نے پہلے بھی ساتھے تھے ایک وری ذمہ داری پائی سی ہاں انہوں نے دس سیاں سی کہ بھائی جی دے بھی آدھے منجے تو اسی کٹھے کیتے سی لیاکو جا سانوں پہ گام آیا کہ شاہی کے لیے تے کبزہوں لگ گئی اچھا تو پھر میں کبزہ چھوڑایا پائی جانے یہاں منجا بدل لو یہاں ہے واقعہ بدل لو نیش نہیں کردہ پی آہا تو سی کبزہ چھوڑاتا ہو تو پائی جی شاہی کے لیے بہت بڑھا اپنا تو کار جیڑا نا ہوتے باتھروم جیڑا بھی نہیں ہے صرف دو مرلے دا پلا آٹے تو سی صرف اپنا نا پہجنا تو آڈا تے کانو ہی چلا گیا نا انہوں نے کبزہ چھاڑ دینا اور کان تو مہنو تے نہیں کہا نہیں تیسی تھوڑے جے لگ رہے ہوں میں تاں کیا آہ ٹھیک ہے تیرا کام ہوئے گا آچھا جی کیونکہ تہنو لیاکونے پہ جے ہاں جی لیاکونے پہ جے پائی جی آہ لیاکونوں اسی نا نہیں کار سکتے نہیں لیاکون تاڑے نا پیاری بڑا کارداؤں نے اپنا پرس جنا تاڑی چھوٹی فوٹو بھی رکھی اے دی مبت ہے ہاں جی پر تہنو ایک چھوٹا یا کام کرنا پہ گا حکم کرو جناب تو چالی بندے لیاں نے تے بھی بندوکاں چالی بندے بھی بندوکاں اچھا ٹھیک ہے مدلا بس ایک بندوک تھالے رہ کے کہہ دیں گے دو دو ہو جاؤں تے بھی گرنیٹ بھی گرنیٹ یہ بھی اتھے رہ کے کہہ دو دو ہو جاؤں ایک گرنیٹ جی لیاں نے بندوک رہ کھانے جناب آہ نہیں ہے گالتے غور کا رہا ہے ہاں جی یہ بندوکاں گرنیٹ تے بندے لیا کے پلاڑتے جائیں پیدل جی آگے سنے ہاں جی ہاں جی سناؤ وی ٹرالیاں وی جیپاں ایک ٹرالی ایک جیپ ایک ٹرالی ایک جیپ لینڈ بنا کے انہا نو لے کے جانا پلاڑتے ایک ٹرالی ایک جیپ ایک ٹرالی ایک جیپ پیجن کب میرا دو مر لے دا پلاڑتے کوئی روڑی سکھر نہیں کبزا ہویا تے نالے ایک گل ہو پیجن پہلی تے تاڑی میں مننی نہیں وی دے گاؤں بندے آستے ہاں پیجن میں کبزا چھڑانا اپنے تاہیدہ چلیسوان نہیں کرانا پونی چاندہ تے را پلاڑتے نو ملے پایجن پلاڑتے بہتا خرچہ تے اتھے کراتا ہے اے تے کچھ بھی نہیں میں تیر تے شرطہ رکھیا نالے ایک کا مہور کرنا ہی تو وہ بھی دسو جناب پلاڑتے پہنچن تو پہلے دسا دسالیاں دو لکھ دیاں کپیاں لے کے رستے چی صدقہ دندا جائیں تے سارے بندیاں نو اتھے لے جا کے روٹی کھوا تے انہوں دڑا اچھا جالی بندے چالی گڑیاں چالی بندوکاں گرنیٹ نال دے گاں بگا کے سارے روٹی پانی کھوا کے انہوں پلاڑتے لے گیاں اگوں کی کرنا تے اتھے جا کے بڑکاں مارنیاں پاچی انہوں پرے کار دے ہو چال دیاں دی ہندی ایسے لیے لئیے کہ چال دی روے پایی ہیں تھلے چلاو اتھے نا چلاو اتھے چلانی ہے پلاڑتے کبزہ ہویا ای اتھے جڑیاں تول جاے گا چلنگیاں اچھا جی بھی جڑیاں میں لیا کے جانگیاں چلنگیاں ای چلنگیاں یہ چینہ دی پایی یہ نہیں چل دیا یہ سہل مکے ای تے انہوں پتہ اے ایتھا کورا کے تھے ہندہی اوہ لوسن کھان گیا جی ایتھے بیٹھا بڑا تاڑے کورا لوس گیا سی اے کیوں مرنا ہی آئے بندے یہاں کو لوگ میں پلاڑ چھڑوانا آپ نہیں مرنا میں ہاں تے چالی دے چالی بندے لے کے اتھے پہنچ تے انہوں روٹی کھوا تے دشمنہ نو کہنا پلاڑ دا کبزہ چھڑ دے ہو جے او کبزہ چھڑ دین تے پیر چھا دے دا نا لینہ تے جے نا کبزہ چھڑ دن تے لیا کودہ نا لینہ تے جے پیر بھی نا چھڑ دن تے پھر خودہ دا نا لینہ لائیاں چکی پہ ہے ککا جا میرا پوتر کو چاشا دا کہیں دے میرے جاندی ہے تے میرے دیرے دا کہیں ہوتھے آگے دے کےکھ بھی کہیں کےکھ بھی پہلی یہی تا دیرے دے ہیں تُسی سوہ میں دعا مانکے دے نکڑا ناظرین یہ تھا آج کیا دیس بک اور چلتے چلتے آج کی چھوٹی سی بات یہ کہ ہماری زندگیوں میں یہ بات زیادہ اہمیت کی حامل نہیں ہونی چاہیے کہ ہمارے آگے کون ہے ہم پیچھے کس کو چھوڑا ہے اصل بات یہ ہے کہ ہمارے ساتھ کون ہے کہ ہمارے خوش رہیں خوش رکھیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ حافظ